یوں تو سائنسی ایجادات کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور آج تک انسان نے اپنی ذہان تو قابلیت کے بلبوتے پر حیران کن ایجادات کر کے نہ صرف رہن سہن کے طریقہ کار کو جدید دور کے تقاضوں سے متعرف کروایا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو روزانہ دل کچھ ہونے والی علم فلکیات کی دنیا سے جڑے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے چوٹی کے سائنس ادان دن رات پوشاہ ہیں اس عمل کو سرانجام دینے کے لیے ٹیلیسکوپ یعنی دوربین کا سہارا لیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ بھی انسان کے ایجاد کردہ حالات میں سے ایک عالہ ہے جو لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر فضا اور سیاروں کا مشاہدہ کرنے کے کام آتا ہے ادار ناسا نے خلاہ و فضا کا گہرم شاہدہ کرنے کے لیے سب سے پہلا ٹیلیسکوپ جسے بل حبل ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے چوبیس اپریل انیس سو نانہور کو لانچ کیا جس نے خلا اور دیگر سیاروں کا تفصیلی مائنہ کیا حبل تیری میٹر لمبا اور چار میٹر چوڑا تھا حبل اپنے لانچ ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک تقریباً ایک عرب سے زائد مشاہدات کر چکا ہے اور مزید مشاہدات کے لیے ابھی بھی خلا میں موجود ہے ٹوینٹی ترٹی اے تک حبل فضا سے زمین پر واپس لوٹ آئے گا اس ٹیلیسکوپ کے مشاہدے کے بعد حیران کی نتائج اخز کیے گئے یعنی کائنات ایک خاص رفتار سے پھیل رہی ہے جسے ایکسپینشن آف یونیورس کہا جاتا ہے حبل غلا کی تسخیر اور پوشیدہ رازوں کو آیاں کرنے کے لیے ابھی خلا میں ہی موجود تھا کہ ناسا نے جیمز ویب خلا میں لانچ کر دیا جو حبل سے سوگنا زیادہ طاقتور ہے جیمز ویب انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی خلائی دور پین بھی ہے اسے بنانے میں تقریباً دس ارب امریکی ڈالر کی کل لاغت آئی اس دور بین کو خلا میں کم سے کم پانچ سال تک مشاہدات کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ تقریباً بائیس میٹر لمبی اور بارہ میٹر چوڑی دور بین ہے جہاں جیمز ویب کائنات میں زمین جیسے مزید سیاروں کی خوج لگائے گی وہیں کروڑوں سال پہلے کی کائنات کو بھی ہم سے متعارف کروائے گی کائنات کی ابتدا میں بننے والے ستارے جو خلائی گرد میں چھپے ہوئے تھے اب جیمز ویب ان سے خارج ہونے والی انفراریڈ شاہوں کو دیکھ کر انہیں ڈھونٹ پائے گی ایسی تمام اشیاں جن کا درجہ حرارت زیادہ ہو اس کو زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور مدار میں چھوڑا گیا اس طرح زمین ہمیشہ اس کے اور سورج کے درمیان رہے گی تاکہ زمین اس کو سورج کی روشنی سے محفوظ رکھے اس کی پچھلی طرف روشنی کو مناقص کرنے والی پانچ متواتر بڑتیں چڑھائی گئیں ایک ٹینس فیلڈ کی سائز کیے پڑتیں اس ٹیلی سکاپ کے آلات کو سورج سے بچاتی ہے یہ درجہ حرارت کس قدر کم ہے جیمز ویب کے آلات کو اتنے کم درجہ حرارت پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے کونوں سے آنی والی مدہم انفراریڈ روشنی کی پیمائش اس کے اپنے اندر آلات کے درجہ حرارت میں اضافے اور ان سے نکلنے والی انفراریڈ روشنی کے باعث متاثر نہ ہو اس دور بین کے مشاہدات سے مستقبل میں علم فلکیات کی دنیا میں موجود خلاقوں نہ صرف پر کیا جا سکے گا بلکہ اس سے سائیکس ترقی کے نئے دور میں داخل ہو جائے گی اور طلب بات یہ ہے کہ جیمز ویب کو بنانے اور اس عمل میں درپیش پیچھ ایدہ مسائل کو حل کرنے میں جتنے سائنسدانوں اور انجینئرز نے حصہ لیا مجھ کے حامل ہوں گے اور جیمز ویب جیسی دیو ہیکل دور بین پر کام کرنے سے ان کے دماغ کو مزید کتنی وساط ملی ہوگی یہی سائنسدان آگے چل کر آنے والے دنوں میں سائنس کی دنیا کو مزید بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثالی کردار کے طور پر کتابوں اور دلوں میں زندہ رہ کر ہمیشہ عمر رہیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں